موسیقی آکا آشوانی اور انگاباد سید زمیر الدین رزوی سے علاقائی خبریں سنیے کل ایک اہم فیصلے کے تیت ریاستی کابینہ نے مہاراشتر کے یتیم بچوں کو عام زمرے میں ایک فیصد ریزرویشن دینے کو منظوری دی بچوں اور خواتین کے بہبود کی وزیر پنکجہ منڈے نے کل ممبئی میں اغباری نمائندوں کو یہ اطلاع دی انہوں نے کہا کہ چونکہ یتیم بچوں کی ذات سے متعلق صحیح معلومات دستیاب نہیں ہوتی اس لیے انہیں کسی مخصوص زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا جس سے یہ بچے تعلیمی معاشی اور سماجی سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں منڈے نے کہا کہ یتیم بچوں کو ان کی آنے والی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے بچانے کے لیے کابینہ نے انہیں کھلے زمرے میں ایک پیسد ریزرویشن فرام کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ ریاستی کابینہ نے مراتوارا میں خہد کے مسئلے سے نمٹنے کے مقصد سے مجووزہ وارٹر گریڈ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسرائیلی کمپنی میکروٹ ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرائزز سے تقنیقی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں کمپنی کے ساتھ مفاہمتی معاہدہ کرنے کے فیصلے کو بھی کل ریاستی کابینہ نے منظوری دی مراتوارا میں کم اوسط بارش، ڈیمز کی زخیر اندوزی کی صلاحیت بڑھانے، ووٹر ہارویسٹنگ، پانی کے دوبارہ استعمال اور ندیوں میں دستیاب پانی اور سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں بدلنے جیسے کاموں میں اس اسرائیلی کمپنی کی مدد لی جائے گی ریاستی وزیر سہت دیپک ساونت اور انگباد کے نئے رابطہ وزیر ہوں گے مراتوارا کے دیگر شہروں ناندیڑ اور پربنی کے رابطہ وزیرہ کے عہدوں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے ناندیڑ کے رابطہ وزیر کے طور پر رام داس قدم کو نامزد کیا گیا ہے اس سے پہلے قدم اور انگباد کے رابطہ وزیر تھے اس کے علاوہ پربنی کے رابطہ وزیر کے طور پر گلاب راو پاتل کو نامزد کیا گیا ہے دوسری جانب ناندر کے رابطہ وزیر رہے ارجن کھوتکر کو کسی بھی زلے کا رابطہ وزیر نہیں بنایا گیا کل جاری کیے گئے ایک سرکاری حکم نامے میں ان نامزدگیوں کی اطلاع دی گئی ریزرو بینک نے وضاحت کی ہے کہ دس روپے کے سبی سکھے ہر طرح کے مالی لیندین کے لیے بدستور استعمال میں رہیں گے ممبئی میں جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں ریزرو بینک نے کہا کہ وہ ان شکایتوں کے مد نظر یہ وضاحت جاری کر رہا ہے کہ کچھ تاجیر اور لوگ ان دس روپے کے سکھوں کے حقیقی ہونے کے بارے میں شک و شبہ کی وجہ سے انہیں لینے سے انکار کر رہے ہیں نیشنالیس کانگریس پارٹی رہنما عجید پاوار نے ریاستی حکومت پر تنخید کرتے ہوئے اسے ہر محاذ پر ناکام خرار دیا ان سی پی کی حلہ بولیاترہ کے کل بیڑ پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی پاوار نے کہا کہ حکومت نے متعلقہ بیج کمپنیوں سے جرمانہ وصول کرنے کے بعد فصلوں کا نقصان جھیل رہے کسانوں کو نقصان بھرپائی دینے کا تیعقن دیا ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے کہ کتنے کسانوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا امراوتی زلے کی پرتوارہ عدالت نے کل رکنے اسیمبلی بچو کڑو سمیت چار افراد کو چھ مہینے قید کی سزا سنائی بچو کڑو پر ٹریفک پولیس کانسٹیبل سے مارپیٹ کرنے کا الزام ہے پولیس کانسٹیبل کی جانب سے درد کردہ شکایت میں کہا گیا تھا کہ 23 اپریل 2016 کو پرتوارہ میں رکنے اسیمبلی بچو کڑو اور ان کے ساتھیوں نے ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی کے بعد کانسٹیبل کو زدو کوپ کیا تھا انکم ٹیکس محکمے نے کل دھولیا زلے میں کئی سیاسی رہنماؤں کی ریاحشگاؤں اور دفاتیر پر چھاپے مارے ان میں خانون ساز کانسل میں کانگریس رہنماؤں امریش پٹیل اور ان سی پی کے سابق رکنے اسیمبلی راجے وردن قدم بانڈے شامل ہیں کہا جا رہا ہے کہ ڈیسان کمپنی کے لیندین کا پتہ لگانے کے لیے انکم ٹیکس محکمے کے ناسک ڈیویجن کے عملے نے یہ کارروائی انجام دی سماج میں ہر سطح تک جمہوری اغدار کو پہنچانے کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنا سبھی کا فرض ہے اس خیال کا اظہار سوامی رامانند تیرت مراتوڑا یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر پنڈیت ویدیا ساغر راؤ نے کیا وہ کل ناندیڑ میں جمہوری انتخابات اور انتظامیہ کے عنوان کے تحت مناخدہ ڈیویجنل کانفرنس کے افتتح کے موقع پر بول رہے تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناندیڑ کے زیلہ کلیکٹر ارونڈ ڈونگرے نے عوام سے اپیل کی کہ وہ دستور میں اصلاحات کے لیے ریاستی انتخابی کمیشن کو اپنے مشوروں سے نوازیں جنوبی افریقہ نے بھارت سے دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ 135 رن سے جیت لیا اور اس طرح دو سفر کی سبخت حاصل کر کے تین میچوں کی سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے کل سنچورین میں کھیل کے پانچوے اور آخری دن بھارت کی پوری ٹیم اپنی دوسری ایننگز میں صرف 151 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ اسے جیت کے لیے 287 رن بنانے تھے اس شکست کے ساتھ ہی ویرات کوئلی کی زیر کمان دنیا کی نمبر ایک ٹیم کے لیے گزشتہ نو سیریز سے چلا آ رہا جیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 25 جنوری سے جوہنس برگ میں کھیلا جائے گا آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی